ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں تو دوستوں آج میں بات کرنے والی ہوں بالوں کے بارے میں کیا آپ کے بال بھی خراب ہو گئے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ان میں پھر سے جان آ جائے اور چمکدار ہو جائیں بالوں کی جڑیں جو کمجور ہو گئی ہیں وہ مجبوط ہو جائیں جو کیمیکل کا برا پرحاب آپ کے بالوں پر پڑ چکا ہے اسے ٹھیک کیا جائے بال پھر سے اسموت ہو جائیں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا جو دو موہیں بے جان اور پتلے کمجور بال ہو رہے ہیں کنگھا کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے اگر کنگھا کرو تو بال اتنا جھڑتا ہے کہ من ہی نہیں کرتا ہے کنگھا کرنے کا جو ترہ ترہ کے شیمپو کنڈیشنر بالوں میں لگایا تھا اس سے بالوں میں کچھ ہی دنوں کے لیے فرق پڑا رونک تو آئی بالوں میں بال شائن بھی کیے لیکن دھیرے دھیرے ان میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس سے بال ڈیمیج ہونا شروع ہو گئے اور بال کمجور ہو گئے جھڑنا شروع کر دیئے پیسے بھی ویکار بال بھی ویکار تو سب سے پہلے یہ جہریلے کیمیکل اپنے بالوں میں لگانا بند کریے دوستوں آج آپ کو میں ایسا فارمولہ بتانے جا رہی ہوں اس فارمولے کا استعمال کریے میرے کہنے سے آپ لگتار کریے آپ کے بال لہرہ اٹھیں گے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے بالوں میں جتنی بھی بیماریاں تھیں دینڈرپ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا آپ کا اسکیلپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے ایک کپ چاول چاہے وہ پیلے چاول ہوں یا نارمل چاول کوئی بھی چاول لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوں سب سے پہلے آپ چاول کو اچھے سے پانی سے دھل لیجے دھلنے کے بعد آپ ان چاول کو ایک لیٹر پانی میں لگ بھگ بھیگو دیجے اور ڈھک کر رکھ دیجے لگ بھگ 20 گھنٹے کے لیے کم سے کم بھیگنے دیجے بھیگنے کے بعد اس پانی کو آپ چھان لیجے جب یہ پانی چھان کر آپ نکال لیں گے تو یہ پانی آپ کے بالوں کے لیے عوشہ دھی کا کام کرے گا یہ آپ کے بالوں کے لیے امرت ہے اس پانی میں تھوڑی سی اسمیل آئے گی کیونکہ چاول رات بھر بھیگا اور کافی دیر کے لیے بھیگا اس لیے تو اس کی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب اس پانی کو اچھے سے اپنی جڑوں میں مساج کریے اور بچے ہوئے پانی کو آپ اسپری کے دورہ بھی اپنے پورے بالوں میں اچھے سے لگا لیجے جوڑا لگا لیجے لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے آپ اپنے بالوں میں ایسے ہی لگا رہنے دیجے چاول کے پانی کو اور پھر آپ اپنے بالوں کو دھل لیجے دھلنے کے بعد آپ کو خود کافی اچھا فیل ہوگا بال اسموٹ ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیمپو کرنے کی ضرورت ہے ویسے تو ضرورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ کو لگتا ہے تو گھر کا بنا ہوا شیمپو جو آمولا ریٹھا شیقا کائی سے بنایا جاتا ہے اس سے آپ اپنے بالوں کو دھل سکتے ہیں یہ شیمپو بھی کافی اچھا رہتا ہے بالوں کے لیے تو آپ کو اس نسخے کو ضرور آج مانا ہے ایک بار میرے کہنے سے ٹرائی کریے اور آپ کے بال لمبے کالے گھنے ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو دوستوں جو آپ کو کیسا لگا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ملوں گی میں آپ کو ایک نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تھنک ی ملتا